موشکا اور سپنوں کے عرد میں آپ کا سواقت ہے صرف راتری کی رات میں بھگوان شیو کے سپنے آنا بھگوان صرف سے سممندیتی ان چیزوں کو دیکھنا بہت بڑا سنگیت دیتا ہے آئیم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب جبور کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا نہ بھولیں نیند میں سپنے آنا کوئی بھی نئی بات نہیں ہے لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ یہ سپنے آنے والے بھوشش کیوں اور اشارہ کرتے ہیں سپنوں میں ملنے والے انہی سنگیتوں کو سمجھنے کے لیے جہاں کچھ لوگ سپنے ساسٹر کی مدد لیتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس سمند میں ہی تو جانکاروں کی مدد بھی لیتے ہیں یا کچھ لوگ اس کی جانکاری کے اب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے ایسے میں جانکاروں کا کہنا بھی ہوتا ہے کہ سوتے وقت سپنے تو ہم سب کو آتے ہیں لیکن ان سپنوں کا مطلب ہر کوئی نہیں جانتا بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان سپنوں کے کئی مطلب نہیں دیتے ہیں جو کہ کئی بار ہمیں آنے والے سمیں کے بارے میں سنگیت دیتے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ دیشیوراتری کی رات صرف سے سمندیتی یہ چیزیں دکھائی دیں تو آپ کو ملتے ہیں یہ بڑی سنگیت وہیں سپنوں میں سفلنگ دیکھنے کی بات کریں تو سپن ساسر کے انسار سپنے میں سفلنگ کا دیکھنا بہت شب مانا کیا ہے ایسا سپنہ جیون کے سبھی اشب تدو کا نش کرنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر لمبے سمیں سے بیماریاں چل رہی ہیں اور آپ کو سپنے میں سفلنگ دیکھیں تو سمجھ لے گی اچھا سمیں شروع ہونے والا ہے سپنے میں سفلنگ کا آنا وششتہ آرتک شدار کیوں اور اشارہ کرتا ہے آپ کو اچانک کہیں سے دھن پرابت ہو یا پھر دھن کا لمبے سمیں سے جو بھی انتجار تھا وہ آپ کو مل سکتا ہے یدی آپ کو اس سپنے سفلنگ راتے کی رات آئے تو بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے اگلہ سپنے سپنے ساسر کے انسار یدی سپنے میں سفلنگ کے درشن ہو جائیں تو شب مندر میں جا کر وہاں شب لنگ پر دودھ چڑھانا بھی بلکل نہ بھولیں اس سے بھگوان سے جدی پرسند ہوتے ہیں وہیں یدی سیو جی کے شروع کی بات کریں تو ان کی جٹاؤں میں چاند دکھائی دیتا ہے یا چاند گیان کا پردیک مانا جاتا ہے تو یدی سپنے میں آپ کو سیو جی کا چاند دکھائی دیتا ہے یا آپ کو گیان سمبندی کاریر سے جھوڑتا ہے سمبھو ہے ہے کی جلد ہی آپ کو کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے یہ فیصلہ سادی بھی بھاں اسے ایک چادی سے سمبندی ہو سکتا ہے یدی آپ کسی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں اور ایسا سپنا دکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ سپنا سفلتہ کا سنکیت ہے اگلہ سپنا ہے سیو جی اور پاروتی کو بیوہ سمبندوں میں آدھرش مانا گیا ہے ہندو ساتھوں میں بیوہ سمبندوں کو خوشحال بنانے کے لئے شیو پاروتی جی کو ہی پرسند کرنے سے سمبندی تو پائد درج ہیں تو کیا شیو پاروتی سے جڑا سپنا ابھی سادی بیائی کیوں اشارہ کرتا ہے یا آپ کے مند میں جرور سوال اٹھ رہا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شپ نساستر کی انسار ایسا کہا گیا ہے سپنے میں شیو اور ماتب پاروتی کو دیکھنے کا مطلب یعنی کی نئے افسر آپ کے دروازے میں دستک دینے والے ہیں جلدی آپ کو دھن کا لاب ہونے والا ہے آپ کو اس پرکار کی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ایسا سپنا دیکھے تو سیگر ویوہ کے سنکیت ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں جدی پتی پتنی میں لمبے سمیں سے مدبید ہو رہے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو بشیو پاروتی کے سپنا آئے تو یا تو چلدی ہی سب کو ٹھیک ہونے کی اور اشارہ ہوتا ہے اگلا سپنا ہے اگر آپ شادی سودہ ہیں اور اس سپنے کا مطلب ہے کہ آپ کو چلدی ہی سنتان کی پرابطی ہوگی اور اگر آپ بیمار ہیں تو اس بیماری شاب کو موقع نہیں مل سکتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کسی مائے گرین یا سویر درد کی سکایت ہو تو سپنے میں سیو آتے ہیں اور وہے سپنے میں سیو جی کے مندر کو لوہی میں بدلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی یہ بیماری بھی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی اگلا سپنا ہے سپنے میں یدی آپ سیو جی کے ڈمرو کو دیکھتے ہیں ڈمرو جو شیو کے ہاتھوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے شیو جی کے ڈمرو دونی کا پردیک مانا جاتا ہے ایسا سپنے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آنے والے جیون میں ہر طرح سے ساقرات مک اڑ جانے والی ہے جو آپ کو سکھت احساس کرائے گی اگلا سپنہ ہے سپنے میں سیو جی کے ساپ کو دیکھنا ویسے تو کئی لوگ ساپ کے سپنے دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ اس سپنے کا الگ الگ مطلب بھی نکالتے ہیں لیکن اگر آپ بھکوان شیو کے ساپ کا سپنہ صرف راتری کی رات دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کو بہت ہی جد مات اللہ یعنی دھن کی پرابطی ہونے والی ہے اگر کوئی بھی ساپ فن فیلائے ہوئے ہے تو آپ کے لئے شفل دینے والا مانج جاتا ہے اگلا سپنہ ہے ارد نارشور مہیمہ کا سپنہ یدی سپنے میں بھکوان شیو اور پاروتی ارد نارشور والی پرتی مہیمہ مورتی دکھائی دیتو مہنے آپ کو جلدی نئے افسر ملنے والے ہیں آپ کو جلدی دھن سمپتہ ملنے والے ہیں یوں تو شف جی کا تانڈہ صبح نہیں مانا جاتا کیونکہ یہ ان کا رود روپ ہوتا ہے اس روپ میں وہ بہت ہی کرودیت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سپنے میں تانڈہ و نرت بھکوان شیو کو دیکھتے ہیں تو یہ سنکیت بتاتا ہے کہ جلدی آپ کی سمجھ سے آئیں حل ہونے والی ہیں وہیں اگر آپ سپنے میں سب مندر کو دیکھتے ہیں تو شب مندر سم کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی شب سنکیت ہوتا ہے یعنی آپ لمبی سمجھ سے بیمار چل رہے ہیں جوج رہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بھی کوئی سوست رہیں گے اگلہ سپنہ ہے بھگوان شیو کا ترشول دیکھنا بھگوان شیو کا ترشول ایک وسیح سستر مانا جاتا ہے ترشول کو سستر شکتی کا پردیک مانا گیا اگر کسی کو سپنے میں شیو کا ترشول کے درشن ہو جائے تو یہ بھی شب سنکیت مانا جاتا ہے جس کے سمجھ مانتا ہے کہ جیون کے ہر سنکٹ کا ناس ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ سیاں سے لڑنے کی سکتی پردان ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چروع کر دیں دوست کی ساتھ شیئر کر دیں چینل پر یدی آپ نئے آئے ہیں تو چینلوں کو سبسکر کر دیں اور دوست کی ساتھ شیئر کر نہ ہوئے تاکہ آپ کے پاس اسی پرکار سے نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آسکے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا دھن نواد